بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لوگ اپنا پی ایسے فورڈیو تھری کا کرتے ہیں لیکچر نمبر سیون آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم لوگ کو ریلیکشنل میتھرڈ کے بارے میں پڑھیں گے کہ جب ہم لوگ سوشل سائیگولوجی کے اندر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک ہم لوگ میتھرڈز کرتے ہیں کو ریلیکشنل میتھرڈ وہ کیسا ہوتا ہے اس میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں اگلی جو ہمارے لیکچر ہوگا اس میں ہم لوگ ایکسپیریمنٹل میتھرڈ کے اوپر بات کریں گے ٹھیک ہے آسان صاحب لوگوں کا یہ چپٹر ہے ایمپورٹنٹ بھی بہت ہے جو بھی ہمارے ریسرچ میتھرڈز ہوتے ہیں جو بیسک بیسک ڈیفرنسز ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کون سے میتھرڈ کے اندر کون کون سی ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں یہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا ویڈیو کو اگر ہر سٹیڈی گروپ میں آپ شیئر لازم لی کر دیجئے گا ہم لوگ چلتے ہیں اپنے کو ریلیشنل ریسرچ کی طرف سوشل سائیکولوجیس کے اندر یہ انٹرسٹ پیدا ہوا کہ ہم نے یہ بھی سیکھنا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ ویریابلز کا آپس میں کوئی ریلیشنشپ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اگر ہوتا ہے تو وہ کتنا سٹراغ ریلیشنشپ ہوتا ہے یعنی کہ ایک ویریابل کے اندر اگر ہم لوگ چینج انڈیوز کروائیں تو کیا دوسرا ویریابل چینج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اگر تو دوسرا ویریابل بھی چینج ہو جاتا ہے ایک ویریابل کی چینج ہونے کی وجہ سے تو ہم لوگ کہیں گے کہ وہ آپس میں کو ریلیٹ کرتے ہیں کو ریلیشنل ریسرچ میں ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ ویریابلز کے اندر جو ریلیشنج یہ پایا جاتا ہے اس کی نیچر کیا ہے لیکن ہم لوگ وہ جو جو ریلیشنشپ ہوتا ہے وہ ریسرچر کنٹرول نہیں کر سکتا کو ریلیشنل ریسرچ کے اندر نہ ہی آپ لوگ ویریابلز کو کنٹرول کر سکتے ہیں ایکسپریمنٹل میتھڈ میں ہوتا ہے کہ ایک ویریابل کو کنٹرول کر کے ایک ویریابل کو آپ خود سے چینج کرتے ہیں دوسرے ویریابل کے اندر چینجز کو دیکھنے کے لئے لیکن کو ریلیشنل ریسرچ میں صرف آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دو ویریابلز کے درمیان ریلیشنشپ کس نیچر کا پایا جاتا ہے فر ایکسپل آپ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کے اندر اگر ٹی وی دیکھنے کی حیبیٹس ہیں تو کیا ان کا اگریسیف بیہیویر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یعنی کہ اگریسیف بیہیویر اور بچوں کی ٹی وی ویوینگ حیبیٹ کے اندر کو ریلیشنشپ ہے یا نہیں ہے اس میں آپ لوگ یہ چیز چینج نہیں کرتے کہ کوئی بچہ کتنا کتنے ٹائم تک ٹی وی دیکھے گا وہ جو ٹائم ہوتا ہے ٹی وی دیکھنے کا وہ آپ لوگ خود سے چینج نہیں کرتے کہ آپ ایک بچے کو سات خنٹے تک ٹی وی دیکھائیں دوسرے کو پانچ خنٹے تک ٹی وی دیکھائیں اور پھر آپ لوگ اس کو مبیئر کریں ایسا نہیں ہوتا ویسا ایسا ایکسپریمنٹل میتھرز میں ہوتا ہے لیکن جو کوئی ریلیشنل میتھرز ہوتا ہے اس میں سمپلی جسٹ آپ نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں کہ بچوں نے اتنے ٹائم تک ٹی وی دیکھا اس طرح کے پروگرامز دیکھے اور اس کے بعد اتنی جو ہے ان کا اگریسیف بیہیویر تھا ٹھیک ہے جسٹ آپ لوگ یہ ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں یہ دو ویڈیابلس آپ اس میں ریلیٹ کیسے کرتے ہیں کوڈ ریلیٹ کیسے کرتے ہیں کوڈ ریلیٹ میں آپ لوگ دو چیزے دیکھتے ہیں ایک تو ڈائریکشن دیکھتے ہیں ٹک یس ڈائریکشن کا ریلیشنشپ ہے ڈائریکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاؤزٹیف ریلیشنشپ ہے یا نیگیٹیف ریلیشنشپ ہے ایک چیز بڑھنے سے دوسری چیز کم ہو رہی ہے یا نہیں اور یہ اب لوگ دیکھتے ہیں دوسرا لوگ دیکھتے ہیں ریلیشنشپ کا میگنیٹیوڈ کے اتنا ہے سٹرنٹھ کتنی ہے اس ریلیشنشپ کی اب ریلیشنشپ کے جو ڈائریکشن اور سٹرنٹھ دو وریابلز کے درمیان ان چیزوں کو ڈسکرائب کرنے کے لیے آپ لوگ سٹیٹسٹیکل میر کا استعمال کرتے ہیں جس کو ہم لوگ core relation coefficient بولتے ہیں جس کو ہم لوگ r سے ڈینور کرتے ہیں یہ جو core relation coefficient ہوتا ہے اس کی ویلیو مائنس ون سے لے کے پلس ون تک آ سکتی ہیں اگر پلس ون ویلیو آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دو وریابلز کے دورے perfect core relation سے پایا جاتا ہے ٹھیک ہے core relation and causality آپ core relation کو جب آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی مدد سے آپ لوگ cause and effect کو determine نہیں کر سکتے cause and effect determine کرنے کے لیے آپ لوگوں کو experimental method کو adopt کرنا پڑتا ہے جب بھی آپ لوگ causality کو determine کرنا چاہا رہے ہوتے ہیں یعنی کہ کونسی چیز دوسری چیز کی وجہ بن رہی ہے تو دو problems میں arise ہو سکتی ہیں ایک تو reverse causality problem بھی ہوتا ہے for example اگر کوئی aggressive boys ہیں بھی صحیح تو ہو سکتا ہے وہ aggressive ان کی nation ہے اس وجہ سے وہ violent programs دیکھتے ہیں یا یہ بھی cause ہو سکتا ہے کہ violent programs کی وجہ سے ان کے اندر aggressive بھی ہے یعنی کہ two way relationship ہو سکتا ہے تو reverse causality problem ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بھی آپ لوگ causes کو نہیں find out کر سکتے ہیں اور دوسرا problem یہ ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد پہ آپ لوگ causality کو determine نہیں کر سکتے وہ ہے third variable problem اب دیکھیں for example ایک shoe size سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو نہ math skill کا پتہ چل جاتا ہے shoe size determine کرنے سے اور ہم لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ math skill کی وجہ سے کہ وہ shoe size determine کر رہا ہے تو یہ بھی وجہ ہے کہ آپ اس کی وجہ سے یہ ایک reverse causality problem ہے دوسرا یہ بھی problem ہو سکتا ہے کہ shoe size اب age ہے ٹھیک ہے age کی وجہ سے age کی ساتھ ساتھ آپ کو shoe size کبھی پتہ چلتا ہے اور age کی ساتھ ساتھ آپ کو math skill بھی آتی ہے تو تیسرا ایک اور variable ہے جس کے وجہ سے ہم لوگ دو چیزیں سیکھ رہے ہیں اب shoe size اور math کی skill کا بھی آپس میں ایک تعلق ہے ٹھیک ہے تو یہ 3rd variable problem ہے یہ بھی ایک spurious سا relationship ہے آگے ہم لوگ چلتے ہیں core relation کے اندر آپ لوگ path analysis کرتے ہیں path analysis کیا ہوتا ہے وہ statistical technique جس کو use کرتے ہوئے آپ core relational relationships کے اندر موجود جتنی بھی causes ہوتے ہیں ان کو آپ لوگ understand کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مختلف قسم کے variables ہیں ان کے اندر کوئی core relationship پایا بھی جاتا ہے تو آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کون سی چیز دوسری چیز کو مطلب ایک 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 مخصوص طریقے میں ہی ہوتا نا کہ ایک چیز reason پروری ہوتی ہے دوسری چیز کی تو آپ لوگ اس reason کا پورا path trace out کرتے ہیں for example اب یہ کہتے ہیں کہ direct relationship آجاتا ہے پیرنٹس کی سپورٹ میں اور کالج کے اندر جو بچے adjust کر رہے ہوتے ہیں ان میں ٹھیک ہے اب یہ ایک direct relationship ہے لیکن indirect لے کر دیکھا جائے تو اس کا مزید path اس طرح سے بنتا ہے کہ اس کے اندر ایک mediating variable بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ parental support کی وجہ سے بچوں کے اندر copying approach develop ہوتی ہے copying approach کی وجہ سے پھر وہ کالج میں آسانی سے adjust کر سکتے ہیں تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ایک mediating variable یعنی کی copying approach دو links کو indirectly affect کر رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں یہ path analysis ہم لوگ کہتے ہیں statistical technique جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو relational relationships کے درمیان قادرت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا آگے ہم لوگ جلتے ہیں survey پر بات کرتے ہیں survey آپ لوگ core relational method میں بھی اس کا آپ لوگ استعمال کرتے ہیں survey میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ relationship کو study کر رہے ہوتے ہیں یا تو آپ لوگ directly behavior کو observe کر کے study کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی پہلے سے جو information آپ کے پاس پڑی ہوئی ہوتی ہے اس کو آپ لوگ just study کر کے بھی آپ لوگ examine کر سکتے ہیں کسی بھی relationship کو یہ ہم لوگ نے پیچھے lectures میں پڑھا تھا کہ وہ دو طریقے ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک تیسرا طریقہ بھی ہوتا that is a survey survey کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایک structured form ایک set بنا لیتے ہیں questions کا یا statements کا اور وہ statement یا وہ questions آپ لوگ لوگوں کے group کو دیتے ہیں ان کے attitude measure کرنے کے لئے ان کی beliefs ان کی values اور ان کی behavioral tendencies کو مغیر کرنے کے لئے survey techniques different ہوتی ہیں face to face surveys ہوتے ہیں return surveys ہوتے ہیں phone surveys ہوتے ہیں اور اس کے بعد computer surveys ہوتے ہیں face to face ہوتا ہے کہ آپ لوگ face to face بندے سے بات کر کمیلی کال کر کے questions پوچھ لیتے ہیں پیٹنی سرویز ہوتے ہیں کہ آپ کو questionnaire ان کو دے دیتے ہیں انہوں نے solve کرنا ہوتا ہے phone سرویز ہوتے ہیں کہ آپ لوگ call کر کے questions پوچھ لیتے ہیں computer surveys ہوتا ہے کہ آپ لوگ electronically آپ لوگ questions پوچھ سکتے ہیں face to face format سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بڑی detail میں information مل سکتی ہے اور researchers کی پاس یہ بھی ایک opportunity ہوتی ہے کہ جہاں پہ ان کو کوئی confusion وغیرہ ہو تو وہ unclear questions کو clarify بھی کر سکتے ہیں لیکن face to face format اگر آپ لوگ use کرتے ہیں تو یہ زیادہ مہنگا پڑ جاتا ہے costly ہوتا ہے بہت زیادہ اور اس کے اندر یہ بھی possibility ہوتی ہے کہ interviewer کی موجودکی کی وجہ سے لوگوں کے response بھی influence ہو سکتے ہیں باقی جو تینوں methods ہوتے ہیں return phone computer service اس کے اندر سے یہ interviewer bias well affected eliminate ہو سکتا ہے اور یہ less expensive بھی ہوتے ہیں وہ ٹھیک رہتے ہیں اس میں ایک important بات سمجھتا آپ کے لئے بہت ضروری ہے جب آپ لوگ service وغیرہ construct کر رہے ہیں اس میں یہ آپ لوگوں نے اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے بندے سے questions پوچھنے کیسے ہیں how questions are asked دو طرح کے questions ہوتے ہیں open ended ہوتے ہیں closed ended ہوتے ہیں تو آپ نے اس بات کو خود ہی decide کرنا ہوتا ہے کہ آپ جو service استعمال کر رہے ہیں اس میں آپ لوگوں نے open ended questions پوچھنے ہیں یا closed ended questions پوچھتے ہیں اچھا آپ لوگ دو طرح کے جو ہمارے پاس questions ہوتے ہیں open ended questions اور closed ended questions وہ کچھ اس طرح جو ہوتا ہے کہ open ended questions یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے اگلے بندے سے جواب پوچھنا ہوتا ہے اس نے صرف ہاں نام میں یا ایک لفظ میں اس نے جواب نہیں دینا ہوتا ٹھیک ہے وہ آپ کو زبانی کوئی بھی اپنے مرضی سے وہ آپ کو جواب دے گا وہ ہوتے ہیں open ended questions اور closed ended questions یہ ہوتے ہیں کہ آپ اگلے بندے سے جب سوال کر رہے ہوتے ہیں تو اگلے بندے نے یا تو yes یا no یہ جواب دینا ہوتا ہے یا آپ لوگ خود مختلف قسم کے options اس کے ساتھ میں رکھ دیتے ہیں ان options میں سے اس نے ایک کوئی single response اس نے choose کرنا ہوتا ہے جو آپ کی closed ended questions ہوتے ہیں یہ ان کو مارکنگ کرنا بھی بڑا آسان ہوتا ہے اور زیادہ کوئک ہوتا ہے open ended questions میں آپ کو وہ ڈیٹیل میں answers بہت زیادہ پڑھنے پڑھتے ہیں paragraph کی فارم میں بھی اگلے بندہ آنسر کر سکتا ہے open ended questions آپ کو یہ ہے کہ وہ information بھی مل سکتی ہے جو کہ closed ended questions میں missing ہوتی ہے open ended questions میں چیک کرنے کے لئے آپ نے پہلے اس کی coding کرنی ہوتی ہے اس کے لئے trained judges آپ لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں اور open ended questions کو ٹیسٹ کرنا بہت زیادہ time consuming process بھی ہو جاتا ہے ایک اور important consideration آپ کے mind میں ہونی چاہیے کہ آپ نے ان لوگوں سے آپ لوگوں نے responses اکٹھے کرنے ہیں جو کہ پوری کی پوری population کو as a whole represent کرتے ہوں یہ جو آپ لوگوں نے representative sample choose کرنا ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے random selection through choose کرنا ہوتا ہے random selection وہ procedure ہوتا ہے جس میں population میں موجود ہر ایک بندے کا equal chance ہو کہ وہ sample کے اندر select ہو جائے گا جو آپ لوگوں نے data جب آپ لوگ randomly select کر لیتے ہیں تو جو آپ لوگ data اکٹھا کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کی overall population کو represent کر رہی ہوتی ہے تو آپ لوگ randomly select نہیں کرتے samples کو تو ان کی بنیاد پہ آپ data سے جو بھی conclusions draw کریں گے اس کی وجہ سے serious errors وغیرہ ہو سکتے ہیں ایک اور جو آخری problem ہے survey conduct کرنے میں وہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر social desirability bias آ جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ survey questions پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے تو لوگ آپ کے سامنے ذرا بند بند کے بھی جواب دے سکتے ہیں خود کو بڑا light feel کروانے کے لیے زیادہ اچھا ثابت کرنے کے لیے جھو بھی بھول سکتے ہیں وہ accurate اور truthful manner میں آپ کو جواب نہیں بھی دے سکتے ہیں خیر سرویس کے یہاں پر دوبارہ سے definition لکھی ہوئے کہ service وہ structure sets ہوتے ہیں ان questions کے اور ان statements کے جو آپ لوگ لوگوں کے ایک group کو دیتے ہیں تاکہ ان کے attitudes ان کے beliefs ان کے values اور ان کے behavioral tendencies کو آپ لوگ measure کر سکیں ہم لوگ نے types of surveys پڑھی ان کے face to face survey ہوتے ہیں written surveys ہوتے ہیں phone surveys ہوتے ہیں اور اس کے بعد computer surveys بھی ہوتے ہیں اور ہم لوگ نے یہ بھی پڑھا کہ survey کے نرابط دو طرح کے questions کا استعمال کر سکتے ہیں close ended questions اور open ended questions اور ہم لوگ نے ان کی definitions بھی دیکھیں فرقسابل close ended questions وہ ہوتے ہیں اس میں آپ لوگوں نے yes یا no کی فارم میں answer لینا ہوتا ہے ہاں سوال کرتے ہیں do you enjoy chatting online آپ online chatting کو enjoy کرتے ہیں اگلہ بندہ yes بولے گا ٹھیک ہے یہاں آپ لوگ اس کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ liquor scale بتا دیتے ہیں strongly agree سے لے کے strongly disagree agree تک one two three four five وہ آپ کہتے ہیں کس میں سے کوئی ایک نمبر اپنے choose کرنا ہے یہ بھی آپ کا close ended question کے اندر آئے گا open ended question یہ ہوگا کہ اگر آپ online chatting کو پسند کرتے ہیں تو بھی آپ اس کا reason بتائیں یا نہیں بھی پسند کرتے ہیں تو اس کو بھی آپ لوگ reason بتائیں تو ظاہر سی بات ہے وہ reason آپ لوگوں کو بڑا elaborate کر کے بتائے گا اپنے لفظوں میں بتائے گا تو وہ ہمارا open ended question ہوگا یہاں بھی یہ ہے کہ researchers کو دونوں ہی طرح کے questions کی strengths کو utilize کرنا چاہیے کچھ alternatives بھی provide کرنا چاہیے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا open ended questions کا ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی choice کا مطابق آپ کو response لکھے ڈے سکتے ہیں آپ لوگ یہ opportunity جب آپ لوگ بنا رہے ہوتے ہیں پورا جب آپ لوگ بنا رہے ہوتے ہیں پورا جب آپ لوگ بنا رہے ہوتے ہیں جس میں آپ لوگ انہیں questions لکھے ہوتے ہیں اس کا کیا order یا کیا format ہونا چاہیے یہ آپ لوگوں کے لئے سمجھنا بہتا ہے آپ نے شروع شروع میں بہت ہی easy questions پوچھنے اور non-threatening questions پوچھنے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اگلا بندہ بلکل questions کے لئے گھبرا جائے شروع میں آپ نے demographic questions بھی نہیں پوچھنے area کی بنیاد پہ income کے لحاظ سے یہ ایسی questions آپ لوگ نہیں پوچھنے اور شروع شروع میں آپ نے open ended questions بھی نہیں پوچھنے close ended questions پوچھنے ہیں جس میں answer اگلا بندہ ایک لسن میں بتا دیں funneling procedure کو آپ لوگ استعمال کریں funneling procedure یہ funnel کیا سے ہوتا ہے اوپر سے کھلا ہوتا ہے نیچے سے اس کی جو ٹپ ہوتی وہ پتل ہی ہوتی ہے اس میں funneling procedure کو استعمال کرتے بھی آپ نے یہ کر رہا ہوتا ہے کہ شروع میں جنرل questions پوچھیں جو جنرل ہوتا ہیں بہت زیادہ اور آخر بھی آپ لوگ specific questions پوچھیں جنرل سے specific کی طرف آئیں chronological order کا استعمال کریں اگر job کی dates آپ لوگ بات کر رہے ہیں case histories کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگ انہیں chronological order کا استعمال کرنا ہے filter questions آپ تب ہی استعمال کریں جب آپ کو لگتا ہے کہ filter questions آپ بلکل unavoidable ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ اس question سے agree کرتے ہیں تو 31 پہ جائیں اگر agree نہیں کرتے تو 14 پہ جائیں ٹھیک ہے یہ جس آپ نے تب ہی اس طرح کے questions استعمال کرنے جب ان کو نہ استعمال کرنے کے کوئی طریقہ بچتے نہیں یعنی کہ اس کو استعمال کرنے بہت زیادہ ضروری ہے respondent آپ کو اس طرح سے بھی answer کر سکتے ہیں کہ total number of questions کو وہ reduce کر سکیں ڈبل negatives کو آپ لوگ نے avoid کرنا ہے ڈبل negatives کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی sentence میں دو دفعہ no-no لگا دیں ٹھیک ہے یعنی کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ اس طرح سے نہیں ہوتا اس طرح سے یہ ڈبل negatives اگلے بندے کو confuse کر دیتے ہیں face to face اگر آپ لوگ انٹرویوز لے رہے ہیں تو اگلے بندے کو scale دکھانے کے لئے آپ لوگ ان کو cards پروائیڈ کریں جس کی اوپر آپ نے scale وغیرے لکھا ہوں 1,2,3,4,5 یعنی کہ strongly agrees strongly disagree تک threatening question کہ ہم لوگ بات کریں threatening question یہ ہوتا ہے did you kill your wife آپ شروع میں ہی پوچھ لیتے ہیں کیا آپ نے بیوی کو قتل کی ہے یہ بہت threatening question اگلہ بندہ واقعی میں گھبرا جائے گا آپ ایک casual approach کا استعمال کریں casual approach میں آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی wife کا murder کر سکیں یا آپ لوگ number card کا استعمال کریں آپ یہ کہیں کہ اس card پر موجود جو numbers ہیں ان میں سے ایک کو tick کریں number card کی پر آپ لکھتے ہیں کہ آپ کی wife کی death کیسے ہوئی natural death تھی یا آپ نے خود اس کو kill کیا یا کوئی اور reason تھا کوئی اور reason تھا تو کیا reason تھا everyday approach کا آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں آپ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آج کل بہت سارے لوگ اپنی wife کو kill کر رہے ہوتے ہیں قتل کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ نے بھی اپنی wife کو قتل کیا اس طرح سے آپ لوگ گھما پھرا کے پوچھیں other people approach کہ دوسرے لوگ اپنی بیویوں کا قتل کرتے ہیں آپ اپنے بارے میں کیا خیال ہے کنزی ٹیکنیک آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ respondent کو بلکل ٹھیک طرح سے غور سے آپ لوگ اس کو دیکھیں اور آپ لوگ اس سے پوچھیں بلکل fact way میں آپ لوگ اس سے پوچھیں کیا تم نے کبھی اپنی wife کو مورڈن کیا ہے اس طرح سے ہمیں یہاں بھی دو ہی پتا چلی ہیں کہ representative sample آپ لوگ نے ریڈم سیلیکشن سے چوز کرنا ہے اور social desirability bias آپ نے minimize کرنی ہے ٹھیک ہے وہ social desirability bias کیا ہوتی ہے وہ ہم لوگ پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں سرویس میں آپ لوگ دو طرح کی designs کا استعمال کر سکتے ہیں ایک ہوتا ہے cross-sectional design اور دوسرا ہوتا ہے ہمارے پاس longitudinal design cross-sectional design یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سے ایک سے زیادہ samples کو ایک ہی ڈائپ پر چوز کر سکتے ہیں یعنی کہ ابھی موجودہ وقت میں different ages کے جو groups ہیں وہ آپ لوگ موجودہ وقت میں اس کو آپ لوگ چوز کر لیں گے بس بات ختم آپ نے research کر لیں دوسرا ہوتا ہے longitudinal design longitudinal design تین طرح کی ہوتے ہیں trend studies یا successive samples اس کے بعد course studies بھی ہوتی ہیں اور اس کے بعد پینل studies trend studies یا successive samples کیا ہوتے ہیں کہ آپ لوگ respondents کے different samples کو over a time period آپ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے survey کو complete کرنا ہے یعنی کہ آپ لوگ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ابھی اس time period کے اندر اندر انہوں نے ابھی specific time پہ اقتھا ہی اپنے سیمپل جو ہے اپنا جو survey آپ لوگ انہیں complete کروانا ہے آپ کہتے ہیں کہ تین سے لے کے چھے ماہر تاک یہ عرصے کہتا ہے میں اپنے سیمپل complete کروانا ہے ٹھیک ہے اس میں بھی researcher population کے اندر جو changes آتی ہیں اس کو وہ study نہیں کر سکتا changes کو اس نے study نہیں کرنا ہوتا problem اس method میں یہ ہوتی ہے کہ samples جو آپ لوگ چوز کر رہے ہوتے ہیں وہ comparable نہیں ہوتے students کی values میں changes بغیرہ آ سکتی ہیں آپ لوگ اب جن citizens سے آپ لوگ پوچھ گوچھ آپ لوگ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ والے جتنے بھی citizens ہیں وہ زیادہ informed ہو as compared to the early generation یعنی کہ آپ آپ نے جن citizens سے پوچھا چھے ماہ بعد کسی دوسروں citizen سے پوچھیں گے تو زیادہ سے یہ بات ہے اس کے بس information اور ہوگی بہت کے ساتھ ساتھ دوسرا جو لوگ ریوٹنل design that is a cohort study اس میں آپ لوگ اور cohorts کا استعمال کرتے ہیں cohorts کیا ہوتا ہے کوئی بھی group age کے لحاظ سے for example پاکستان میں بائی جانے والے جیتنے بھی 13 سال کے بچے ہیں وہ ایک cohort ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے وہ والے لوگ جو کہ 1940 میں انجین کی شادی وہ ایک cohort ہیں یعنی کہ آپ کسی specific area کے بنات پر ایک group بنا لیتے ہیں لوگوں کو اس کا ہم لوگ cohort بولتے ہیں تو اس group آپ لوگ پھر study کرتے ہیں تیسرا ہوتا ہے longitudinal design that is a panel study اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی responder وہ لوگ جن سے آپ لوگ نے پہلے responses سے کٹھے کیے تھے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آپ لوگ ان سے responses کٹھے کریں گے ٹھیک ہے several points ہیں ان ٹائم پر اس میں آپ لوگ individual responders میں جو changes آئی ہوتی ہیں اس کو آپ لوگ examine کرتے ہیں یہاں پر within subject variability کام ہوتی ہے یعنی کہ آپ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ لوگوں کے درمیان کیا فرق ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندے میں کیا فرق آیا ہے over the time period اس میں practice effect بھی ہو سکتا ہے drop out بھی ہو سکتا ہے practice effect یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ لوگ نے ایک دفعہ answer پوچھے survey کیا آپ لوگ کچھ عرصے کے بعد اسی سیم بندے سب لوگ survey کر رہے ہیں تو ذائر اس کے بعد اس کو practice ہو چیئے کہ وہ answers وغیرہ دینے کی drop out بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ پہلے آپ لوگ نے ایک بندے سے جو survey کیا تھا آپ لوگ 6-7 ماہ بعد دوبارہ اسی سے جب کر رہے ہیں تب ہو سکتے وہ available ہی نہ ہو یا تو مرمر آ گیا ہو یا پھر وہ کہیں پہ چلا گیا ہو اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ time بھی آپ لوگوں کا زیادہ لگتا ہے اور آپ لوگوں کی effort بھی بہت زیادہ لگتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے ہم لوگ آگے انہوں نے جی ایک example دی اس کا آپ لوگ چھوڑ دیں ٹھیک ہے انشاءاللہ جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم لوگ experimental method q پر ہم لوگ بات کریں گے وہ بھی ایک important method ہے آپ لوگوں کا جو میں نے highlight کیا ہے اس کو آپ لوگ ایک دفعہ read کر لی جائے گا اور یقین جائے نہیں آپ لوگوں کی سارے MCQs اور اگر آپ لوگوں کا subjective وغیرہ بھی آئے گا تو وہ بھی آپ لوگوں کی کبر ہو چکے ہیں ٹھیک ہے مجھے مجھے دعا میں یاد رکھے کالتا اللہ اور ہم لوگوں کی مدلت میں میں جانا ہوں کہ ہر سردو گروپ میں شیئر لازمی کر دیجئے گا ٹھیک ہے اور اللہ حافظ